اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اسمائی ضروف آپ نے پڑھ لیے اور آئی تنک آپ نے اسمائی ضروف کا امتحان بھی احسان ریزر ڈاٹ کام پہ جا کے کلیئر کر لیا ہوگا فری آف کسٹ ہے بالکل فری ہے آپ جا کے کلیئر کر سکتے ہیں اور میں آپ سے ایک ریکویسٹ بھی کرنا چاہوں گا کہ لازمی نہیں ہے ویسے لیکن آپ ویڈیو کو لائک یا ڈس لائک کر لیا کریں تاکہ پتا چلے کہ میں انسانوں کے سامنے بیٹھا ہوں اور انسانوں یہ کو اپنی بات سنا رہا ہوں اور آپ کے جو ایمورشنز ہو آپ کو کلاس سننے کے بعد جو لگے تو آپ نیچے کمنٹ میں بتائیں بھی کہ آپ کو کیسا لگا آپ کو مزید کونسی چیز تو آپ کمنٹ نہیں کرتے تو اسے ڈی موٹیویشن ہوتی ہے کہ شاید کوئی سنی نہیں رہا یا پھر سن رہے ہیں تو روبوٹ سن رہے ہیں جو ریپلائی نہیں کرتے کمنٹ نہیں کرتے تو آپ نے لائک ڈس لائک لازمی کرنے آپ کو اچھا لگا لائک کریں نہیں اچھا لگا ڈس لائک کریں تاکہ میں اپنی کونٹینٹ کو امپروو کر سکوں اچھا کر سکوں اور آئیے بلا تاخیر اپنے سبق کی طرف چلتے ہیں آج کا سبق منصرف اور غیر منصرف کا بیان نہائیت ہی ڈیفیکلٹ قسم کا ایک سبق ہے یا پھر سمجھ لیں کہ ایک ٹاپک ہے جو میں ایک بڑا مشکل سبق سمجھا جاتا ہے کہ بھئی منصرف غیر ہے منصرف آپ نے جو بھی ڈیفرنٹ اگر بکس پڑھی بھی ہیں تو آپ کو لگا ہوگا کے لیے بڑی مشکل ایک چیز ہے لیکن ایک خلاصت النہف کیلئے خاصلیت ہے کہ اس میں اتنا آسان کر کے اس سبق کو بیان کیا گیا ہے ویسے اپروکسیمنٹلی دیگر قطب میں اس سبق کو بیان کیا گیا ہے تین سے چار سے پانچ صفوں میں کسی میں تین کسی میں چار کسی میں پانچ صفے لیکن یہ اس کتاب کی خاصیت ہے کہ اس نے صرف اور صرف ایک صفے پہ یہ سارے کے سارے سبق کو ایکسپلین کر دیا ہے یہ دیکھ رہے ہوں گے آپ اوپر سے نیچے تک تو برحل آئیں بلا تاخیر بلا تمہید اپنے سبق کی طرف چلتے ہیں منصرف اور غیر منصرف کا بیان اس میں مورب کی دو قسمیں ہوتی ہیں منصرف اور غیر منصرف مبنی کی کیوں نہیں ہوتی مبنی کا عراب تبدیل نہیں ہوتا مبنی کا جب عرابی تبدیل نہیں ہوگا تو پھر منصرف غیر منصرف تو یہ بات کی بات ہے تو مورب کا عراب تبدیل ہوتا ہے پھر مورب کی دو اقسام ہیں ٹھیک ہے وہ منصرف ہوگا یا غیر منصرف ہوگا ٹھیک ہے منصرف غیر منصرف میں فرق کیا ہوتا ہے منصرف ویسے کہتے ہیں پھرنے والے کو غیر منصرف جو پھرتا نہیں ہے تو ان کو یہ نام کیوں دیا گیا آئیے پڑھ لیتے ہیں اس میں مورب جس اس میں مورب کے آخر میں تنمین اور کسرہ آتے ہیں اسے اس میں منصرف کہتے ہیں تنمین اور کسرہ آئے تو اسے منصرف مطلب تنمین اور کسرہ آنے کے اعتبار سے یہ پھر سکتا ہے تبدیل ہو سکتا ہے تنمین اور کسرہ جو ہے وہ اس پہ آ سکتی ہے غیر منصرف نہیں آ سکتی وہ پھر نہیں سکتا وہ تبدیل نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے مثال کی طور پہ جا ازئیدن نظرتو الہ زیدن جہاں پہ زیدن بھی ہے اور زیدن بھی ہے کسرہ بھی آ رہی ہے اور تنمین بھی آ رہی ہے جا زیدن نظرتو الہ زیدن زیدن تنمین آریا زیدن کسرا آریا کسرا تنمین بھی ہے کسرا بھی ہے دونوں آریا تو جس جس میں مورب کے آخر میں تنمین اور کسرا نہیں آتے اسے غیر منصرف آتی ہیں کیونکہ وہ تبدیل نہیں ہوتا کسرا اور تنمین کے اعتبار سے جیسے کہ جا احمد نظرتو الہ احمدہ نظرتو الہ احمدہ پوائنٹو بی نورٹیٹ ایک تو یہ کہ احمدو ہے احمدن کیوں نہیں ہے کیونکہ یہ غیر منصریف ہے اور الہ احمدہ الہ کے بعد حرف جار کے بعد یہ زبر آ رہی ہے زیر کیوں نہیں آ رہی حالانکہ حرف جار آنے کی وجہ سے بات والا اس سے مجرور ہونا چاہیے تھا احمدی ہونا چاہیے تھا احمدین ہونا چاہیے تھا بلکہ لیکن یہاں پہ چونکہ یہ غیر منصریف ہے اس لیے کسرہ اور تنوین یہاں پہ نہیں آ سکتے تو احمدہ اس کو پڑا ہم نے الہ احمدین نہیں پڑا سوائے پیدا ہوتا ہے کہ کیا کسرہ اور تنوین اس میں غیر منصریف پر آ ہی نہیں سکتی یا پھر کوئی پرٹیکولر کنڈیشن ایسی ہے جس میں آخر میں کسرہ اور تنوین آ سکتی ہے تو اس کا جواب آخر پہ انشاءاللہ درجہ الاسمہ غیر منصریف ہوتے ہیں ٹوٹل ساتھ آپ پڑھیں گے تو بہت ہی زیادہ اسبابی مناصرف بیان کیے گئے ان کی شرائط بیان کی گئے ہیں بڑا ایک لمبا لینٹھی قسم کا ٹاپک نو ڈاؤٹ کہ وہ لازمی ہے وہ پڑھنا ضروری ہے اور ہمیں پڑھنا چاہیے اس سبق کو سمجھنے کے لیے لیکن وہ بیگنرز کے لیے نہیں ہیں وہ جو سبق اس ٹاپک کو اتنا لمبا ایکسپرینٹ کیا جاتا ہے شرائط بیان کی جاتی ہیں اسبابی مناصرف بیان کی جاتی ہیں تو بیگنرز کے لیے سب سے بیسٹ چیز گونسی ہے یہ جو خلاصت نحو میں پیش کی گئی ہے تو بڑے ہی آسان انداز میں سات اسماں بتا لیے بھی یہ سات اسماں ہیں یہ غیر منصرف ہوتے ہیں اسبابی مناصرف شرائط وغیرہ وغیرہ وہ ساری چیزیں بات میں دیکھیں گے جو درجہ الاسماں غیر منصرف ہوتے ہیں وہ جمع جو جمع منتحل جمعوں کے سیگے پر ہو جمع منتحل جمعوں کا سیگا دیکھیں آپ نے جمع والا سبق پر آلڈی پڑھ لیا ہوگا اگر نہیں پڑھا تو بھئی یہاں پر آئی بٹن میں آپ کو وہ جمع کا سبق مل رہا ہوگا واحی تصنیح جمع ہو جمع کی مزید اقسام جمع مقصر جمع وغیرہ وغیرہ جمع منتحل جمعوں کا ہم نے وہاں پر ڈسکس کیا تھا مختصر ان یہاں پر بھی کر لیتے ہیں لیکن وہاں پر ہم نے تفصیل کے ساتھ لیا تھا اب نہیں پڑا تو وہاں پر جا کے آپ پڑھ سکتے ہیں جمع منتحل جمعوں کے سیگے مطلب وہ کے جو جمع الجمع ہوتی ہے جس جمع سے سب سے زیادہ افراد پر دلالت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور اس کا سیگہ کیسے ہوتا ہے اس کا سیگہ یہ دس نمبر پوائنٹ دکھا ہے یہ آخر میں جائیں گے آپ احواشی متعلقہ جو ہے حصہ اول اس سے دس نمبر پوائنٹ میں مزید مکمل ایکسپلین کیا ہے اس کو اگر جمع منتحل جمعوں کا لی آپ مزید پڑھنا چاہتے ہیں جمع منتحل جمعوں کا سیگہ جو ہے وہ اور اس کے آخر میں تانہ ہو وہ جمع جو جمع منتحل جمعوں کے سیگہ پر ہو اور اس کے آخر میں تانہ ہو تو وہ غیر منصریف ہوتا ہے مطلب اس کے آخر میں کسرا اور تنمین نہیں آتے ہیں مثال کی طور پر مساجدہ مساجدن ہم نہیں پڑھتے مساجدہ پڑھتے ہیں کیوں کیونکہ یہ غیر منصریف ہے اور اس پر تنمین بھی نہیں آتی اور کسرا بھی نہیں آتی دوسرا وہ اسم جس کے آخر میں علف مقصورہ یا علف ممدودہ ہو علف ممدودہ ہم نے تانیس کی علامات میں اس کو پڑھا تھا کہ علف ممدودہ کیا ہوتا ہے علف مقصورہ کیا ہوتا ہے علف مقصورہ جس کے آخر میں حمزہ نہ آئے اور ممدودہ جس کے آخر میں حمزہ آئے ٹھیک ہے علف کے بعد حمزہ ہو تو مزید ڈیٹیل سے پڑھنا چاہئے تو آئی بٹن میں آپ کو لنک مل جائے گا مذکر مونس والے سبق میں ہم نے اس کو ڈیٹیل کے ساتھ پڑھا تھا کہ علف ممدودہ کیا ہوتا ہے علف مقصورہ کیا ہوتا ہے تو بہرحال جس کے آخر میں علف مقصورہ یا علف مقدودہ آجائے تو وہ بھی غیر منصرف ہوتا ہے مطلب اس پہ کسرہ اور تنوین نہیں آتی ہے نمبر تین وہ اس میں عدد جو فعال یا مفعال کے وزن پہ ہو اس میں عدد پطور خاص اس میں عدد کی بات کی جاری ہے اس کے علاوہ کوئی عسم ہو تو اس کی بات نہیں کی جاری اس میں عدد مطلب وان ٹو تری فور فائی ایک دو تین چار پانچے سات جو عدد ہوتی ہے گنتی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو عدد کا کوئی لفظ عدد کا کوئی اسم جو ہے وہ اگر فعال یا مفعال کے وزن پہ آئے گا تو وہ غیر منصرف ہوگا احاد یا معاشر ٹھیک ہے تو اگزمپل دیں احاد یا معاشر مطلب ان پر کسرہ اور تنوین نہیں آئے گی مطلب آخری حرف کے نیچے زیر نہیں آئے گی اور آخر پہ تنوین بھی نہیں آئے گی وہ علم جو دو اسموں کو غیر اضافت اور اصنات کے ملا کر بنایا گیا ہو یا پھر فعال یا فعال کے وزن پر ہو ٹھیک ہے دو باتیں یا تو دو اسماء کو بغیر اضافت بغیر اصنات کے بنا کے ایک ملا کے ایک علم بنا دیا گیا ہو مثال کی طور پر بائلہ بکہ اب یہ بائلہ بکہ یہ بال الگ تھا بکہ الگ تھا بائلہ بکو دونوں کو کٹھا کر کے ایک قسم بنا دیا اب یہاں پہ بھی کسرہ اور تنوین نہیں آئے گی بائلہ بکو لبنان کا ایک مشہور شہر ہے اس کا نام ہے ٹھیک ہے اصل میں یہ دو نام تھے بال اور بک تو بالہ بکو کو کٹھا کر کے ایک قسم بغیر اضافت بغیر اصنات کے دونوں کو ملا دیا گیا مطلب یہاں پہ کوئی اضافت نہیں ہے کہ بال کا بک یا پھر بال بک ہے بال بک ہے یہ اصنات کہلائے گی مطلب اس کو مبتدہ خبر بنا دیں گے اور اضافت مطلب ایکوں مدافع ایکوں مدافعے بنائیں گے کہ بال بک کا بک کا بال یا اس طرح کوئی اضافت نہیں آپس میں تو ناہی اضافت ہے ناہی اصنات ہے بغیر اضافت بغیر اصنات کے بال اور بک کو آپس میں ملا دیا ایک علم بنا دیا تو یہ غیر منصرف کہلائے گا تو اس ماہ کو بغیر اضافت اور بغیر اصنات کے ملا دیا گیا اس لیے یا پھر فعالو یا فعالو کے وزن پہ ہو مثال کی طور پر عمرو اور احمدو یہ دو وزن ایسے ہیں کہ جس وزن پر کوئی اسم آئے گا تو وہ غیر منصرف ہوگا عمر غیر منصرف ہے ہم آن ابنی عمرہ رضی اللہ تعالی عن ابنی عمرہ ٹھیک ہے ہم پڑھتے ہیں تو اس کا عراب جہاں پہ مجرور پڑھنا ہوتا ہے وہاں پہ نہیں پڑھتے ٹھیک ہے یا پھر دیگر جہاں فجارہ آ رہا ہوتا ہے یا پھر یہ مدافلے بن رہا ہوتا ہے مجرور ہو رہا ہوتا ہے یا پھر اس پہ تنمین آنی ہوتی ہے تو ہم کس رہا ہو تنمین اس پر نہیں پڑھتے ہیں اس لیے کیونکہ یہ فعالو کے وزن پہ ہے فعالو اور فعالو کا وزن جو ہے اس میں کوئی اسم آجائے اس وزن پہ تو ایسی صورت میں وہ غیر منصرف کہلاتا ہے وہ علم جس کے آخر میں تا یا علف نون زائدتان ہو جیسا کہ تلحتو آئیشہ تو یہ اسم ہے اور آخر میں تا آ رہے اس لیے یہ غیر منصرف ہے مطلب آئیشہ تن نہیں ہو سکتا اور آئیشہ تی بھی نہیں ہو سکتا مطلب کسرہ بھی نہیں آسکتی تنمین بھی نہیں آسکتی اسی طرح تلحتو عثمانو مطلب علف نون زائد ہوں زائدتان کا کیا مطلب ہے کہ حروف اصلیہ نہ ہو جیسا کہ میرا نام ہے احسان اپنی وزن نکالنے کا طریقہ آلیڈی پڑھ لیا ہے نساب السرف کے اندر اگر آپ کو نہیں یاد آرہا کہ یہ وزن نکالنے کا طریقہ کیسے ہوتا ہے کیا ہوتا ہے ویسے تو آپ پوری پلیلیسٹ نساب السرف کی جا کے دیکھیں آپ کو ڈسکرپشن میں اس کا پوری پلیلیسٹ کا لنک مل جائے گا وہاں سے جا کے نساب السرف کو بھی پڑھنا شروع کر سکتے ہیں ورنہ آئی بٹن پہ آپ کو یہاں پہ وہ ویڈیو پرٹیکلر ملے گی جہاں پہ میں نے وزن نکالنے کا طریقہ پتا ہے تو یہاں پہ احسان کا وزن نکالیں گے تو حا سین نون حروف اصلیہ نکلیں گے حا سین نون مطلب نون اصلیہ نون زائد نہیں ہے لیکن عثمان کا وزن نکالیں گے تو وہ فعلان علم نون زائد اتان ہوگا تو یہ کیسے ہوا یہ آپ کو کب پتا چلے گا جب آپ آئی بٹن پہ جا کے وہ وزن نکالنے والا طریقہ معلوم کریں گے کب علم نون زائد ہوگا کب علم نون اصلی ہوگا حروف اصلیہ کون سی ہوتے ہیں حروف زائدہ کون سی ہوتے ہیں وہ آپ کو پتا چلے گا اس فیڈیو میں انشاءاللہ تو آئیے جب یہ پوائنٹ آپ کو کلیر ہوگیا ہوگا کہ جب علم نون زائد ہوں تو وہ غیر منصرف ہوگا جب علم نون اصلی ہوں احسانی کہا جا سکتا ہے مطلب احسان پر کسرہ بھی آ سکتی ہے اور تنوین بھی آ سکتی ہے لیکن عثمان پر کسرہ اور تنوین نہیں آ سکتی کیوں کہ عثمان جو ہے وہ غیر منصرف ہے وہ مونس جو علم یا عجمی علم ہو وہ مونس علم ہو یا عجمی علم مثال کے طور پر کوئی مونس علم ہے اس کی مثال زینبو یا عجمی علم عجمی کسے کہتے ہیں غیر عربی کو غیر عربی علم یا مونس علم یہ اگر تین حروف سے زائد ہوں تو یہ بھی غیر منصرف ہوں گے مثال کی طور پر زینب ہو اور اسحاق ہو زینب اگر چیئر بھی ہے لیکن یہ مونس علم ہے مطلب کسی عورت کا علم ہے عورت کا نام ہے علم میں بار بار بول رہا ہوں تو علم کا مطلب ہے نام تو یہ علم ہم نے ایک معرفہ کی بہت ساری اقسام پڑی تھی اس میں علم تھا وہ بھی ایک قسم ہم نے پڑی تھی اگر آپ کو یاد نہیں ہے تو وہ بھی آپ کو ڈسکرپشن میں میں لنک دے دیتا ہوں معرفہ نقرہ کی اقسام جو ہیں وہاں پہ آپ کو انشاءاللہ یہ تمام ڈیٹیل مل جائے گی علم کسے کہتے ہیں علم نام کو کہتے ہیں مونس کا نام ہو یا پھر غیر عربی کا نام ہو کسی اور لینگویج کا نام ہو اردو کا فارسی کا یا کسی اور زبان کا نام ہو تو اسحاق جو ہے یہ عربی کا نام نہیں ہے تو اب اس کے لئے شرط کہہ کہ چار حروف ہو کم از کم تین حروف سے زیادہ ہو تین حروف سے زیادہ ہو مطلب چار ہے پانچ ہے اوپر جتنے بھی حروف ہیں تو وہ غیر منصریف ہوگا مطلب اس کے آخر میں کسرہ اور تنمین نہیں آئے گی مثال کی طور پر زینبو زینبون نہیں ہو سکتا زینبی نہیں ہو سکتا اسحاقو یہ اسحاقون نہیں ہو سکتا اسحاقی نہیں ہو سکتا اگرچہ ان کے پیچھے عرف جار آئے یا مدافع آئے ٹھیک ہے تو اسی طرح ہم کہہ رہے ہیں کہ کیا اگر یہ مونس علم اور غیر عربی علم مونس نام اور غیر عربی نام اگر تین حروف سے زائد ہے تو یہ تو آپ نے بتا دیا کہ یہ غیر منصریف ہوگا لیکن کیا تین حرفی ہو یا تین حروف سے کم ہو تو کیا وہ منصریف ہوگا کہتے ہیں نی 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 ایسی بات نہیں ہے تین حروف سے زائد تو نہ ہو مگر اس کا درمیانی حرف متحرق ہو تین حروف سے زائد نہیں ہے لیکن درمیانی حرف جو عین کلمہ بن رہا ہے اائن کلمہ آپ کو پتہ ہوگا آپ نے صرف میں جہاں وزن کا بیان میں نے آپ کو پہلے بھی وہ آئی بٹن میں بتایا کہ وہاں پہ وزن کے بیان میں میں نے ساری چیزیں بتائی ہیں کبھی وزن کیسے نکالا جاتا ہے صرف میں اائن کلمہ مطلب درمیانی حرف درمیانی حرف اگر متحرک ہے تو بھی یہ مونس علم اور غیر عربی علم یہ غیر منصرف ہوں گے دو صورتوں میں نمبر ایک کہ زائد علیہ السلاسی ہو مطلب تین حروف سے زیادہ حروف اس کلمے کے اندر موجود ہوں زیانب میں زا یا نون با چار حرف ہیں یہاں پہ بھی حمزہ سین حاق آف چار حروف ہیں تو اگر زائد علیہ السلاسی ہے تین حروف سے زیادہ ہیں تو بھی غیر منصریف اور اگر تین حروف ہیں تو درمیان والا متحرک ہو متحرکی سے کہتے ہیں وہ حرف جس پر زبر زیر پیش کوئی حرکت ہو جس پر کوئی حرکت ہو اسے متحرک کہتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں سا قارو درمیان میں متحرک حالانکہ یہ مونس کا نام ہے مونس کا نام ہے لیکن متحرک الاؤست ہے اس میں درمیان والا حرف متحرک ہے تو متحرک ہونے کی وجہ سے یہ غیر منصریف ہوگا اور شاترو یہاں پہ بھی درمیان والا حرف متحرک ہے تو یہ بھی غیر منصریف ہوگا شاترو حالانکہ عجمی علم ہے تو عجمی علم ہو یا مونس علم ہو درمیان والا حرف متحرک ہے تین حرفی بی ہو تو بھی یہ غیر منصرف ہوگا تو آخری وہ صفت کا سیغہ جو افعلو یا فعلانو کے وزن پر ہو جیسا کہ احمرو حمرانو یہ مثال کے طور پر احمرو انصرو یہ صفت کا سیغہ ہے یہ صفت کا سیغہ ہے اور افعلو کے وزن پر ہے احمرو افعلو احمرو افعلو کے وزن پر ہے فعلانو کے وزن پر ہو مثال کے طور پر غدبانو وہ صفت کا سیغہ جو افعلو یا فعلانو کے وزن پر ہو جیسا کہ احمرو انصرو یہ صفت کا سیغہ ہے اور افعلو کے وزن پر ہے احمرو افعلو ٹھیک ہے اور غدبانو غصہ کرنا مثال کی طور پر یہ صفت ہے صفت کا سیغہ ہے ٹھیک ہے فعلانو کے وزن پر ہے غدبانو تو ایک سوال میں نے شروع میں چھوڑا تھا کہ کیا غیر منصرف کے آخر میں کسر اور تنوین آ ہی نہیں سکتی یا پھر کوئی ایسی کنڈیشن ہے کہ اس میں آ سکتی ہے تو اس کا جواب فنی ہے کہ غیر منصرف پر علیف لام ہو یا اسے مدافع کر لیا جائے غیر منصرف پر علیف لام آ جائے یا پھر اس کو مدافع کر لیا جائے تو ان دونوں صورتوں میں اس پر کسرہ آ سکتا ہے مثال کی طور پر مررتو بالمساجدی علیف لام آیا مساجد جو کہ جواب انتحل جمعو تھا غیر منصرف تھا ذریعی چی بات ہے ہم نے کہا کہ اس پر کسرہ تنوین نہیں آ سکتی لیکن کسرہ یعنی زیر مساجدی دال کے نیچے آ گئی کیوں کیونکہ شوروں میں علیف لام آ گیا دوسری صورت کہ اگر یہ مدافع ہو جائے بھی مساجدی کم مساجد مدافع ہو گیا کم کی طرف تو لہٰذا یہاں پہ مساجدی دال کے نیچے زیر آ رہی ہے لیکن میں نے دو چیزیں بتانے کے لئے کہا تھا کہ کسرہ کیا آ سکتی ہے نہیں آ سکتی ہے اور تنوین کا بھی میں نے کہا تھا ہاں ایک صورت ایسی بھی ہے کہ غیر منصرف کے آخر میں تنوین آ جائے گی وہ تنوین کون سی ہوگی تنوین ہے ترنم مثال کی طور پر کوئی شائری لکھ رہا ہے شائر ہے وہ شیر لکھے جا رہا ہے اور اس میں آخر میں وزن کو برابر کرنے کے لئے آخر میں تنوین لے آتا ہے غیر منصرف آخر میں اسم آ گیا اور اس اسم پر کسرہ اور تنوین لانی پڑ گئی اب شائر کو اجازت ہے کہ وہ غیر منصرف پر تنوین لانا سکتا ہے تو یہ آپ کے تنوین کا بیان آگے ایک سبق آئے گا بھی اس میں انشاءاللہ ہم ڈیٹیل سے پڑھیں گے امید ہے آپ کو آج کا سبق بڑے چھے انداز میں سمجھ آیا ہوگا آئیے ایک منٹ کے اندر ریپیٹ کر لیتے ہیں اس میں وراب کی دو قسمیں تھیں منصرف غیر منصرف منصرف جس کے آخر میں کسرہ اور تنوین آ سکتا ہے اور غیر منصرف جس کے آخر میں کسرہ اور تنوین نہیں آ سکتا غیر منصرف کتنے تھے ساتھ بتائے تھے کمہ منتحل جمع اور اس کے آخر میں تانہ ہو نمبر دو وہ اسم جس کے آخر میں علف مکسورہ یا علف ممدودہ ہو نمبر تین جو فعالو یا مفعالو کے وزن پر ہو نمبر چار جو علم دو اسموں کو ملا کر بنایا گیا ہو بغیر اضافت بغیر اسنات کے یا پھر فعالہ یا فعالو کے وزن پر ہو ٹھیک ہے اور نمبر پانچ وہ علم جس کے آخر میں علف نون زائدتان ہو علف نون زائد ہو اسلی نہ ہو اور نمبر چھے وہ منص علم یا عجمی علم ٹھیک ہے جو تین حروف سے زائد ہو وہ منص علم یا عجمی علم وہ منص نام یا غیر عربی نام جو تین حروف سے زائد ہو اور اگر تین حرفی ہو تو متحریک الاؤس ہو مضرب درمیان والا حرف متحریک ہو اور نمبر ساتھ وہ صفت کا سیگہ جو فعالو یا فعالانو کے وزن پر ہو جیسے کہ احمرو اور غدبانو اور غیر منصرف کے شروع میں علف نام آ جائے یا غیر منصرف مدافع ہو جائے تو اس پر کسرا آ سکتی ہے تو امید آج کا سبق آپ کو اچھے انداز بھی سمجھا چکا ہوگا آپ اس کو اچھے انداز سے کلیر کیجئے گا احسان ازر ڈاٹ کام پہ جا کے اس کا ایٹس پاس کیجئے گا انشاءاللہ آپ سے اگلے سبق اس میں مورب اور اس کے عرام میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی تب تک اللہ دعا میں آز رکھلے گا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تب تک اللہ وبرکاتہ 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 تک اللہ تک اللہ تک اللہ تک اللہ